فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا فیصلے پر عمل درامت ہو جاتا تو بعد میں سنگین باقیات نہ ہوتے چیپ جسٹس فائز عیسیٰ کے فیضاباد دھرنا فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواستوں میرے مارکس کہا سب اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں کراچی میں بارہ مئی کو پچپن لوگ مر گئے آپ کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ بتائیں نہ کیوں مٹی ڈالیں کیا نئے واقعے کا انتظار کریں اٹاؤنی جنرل کی دو ماہ مولد کی استداء مسترد کر دی عمل درامت ریپورٹس طلب کر لیں ستائیس اکتوبر تک تمام فریقین کو تحریری ماروزات جمع کرانے کی ہدایت سمات یکم نومبر تک کے لیے ملتبی کر دی گئی مزید کہا اہم معاملہ ہے دیکھا جائے گا اسے براہ راست نشر کیا جائے یا نہیں عدالت نے کیس کی فریقوں متحدہ قومی مومنٹ اور شیف رشید کو پیش ہونے کا ایک اور موقع دے دیا اپنی وقاصت کے لیے عدالت کو استعمال نہیں کرنے دیں گے آج بھی جتوں کی طاقت سے کام چلایا جا رہا ہے چیز جسٹس قاضی فائز ایسا کے فیضاباد دھرنا نظر سانی کیس میں ریمارکس کہا دلشست بات ہے نظر سانی جہاں سے آنی چاہیے تھی وہاں سے نہیں آئی سب لوگ یہ قابل احتساب ہیں ہم احتساب خود سے شروع کریں گے کیا فیصلے میں غلطیاں ختم ہو گئیں کیا نظر سانی درخواستیں واپس لینے کی کوئی بھجا ہے اٹرنی جنرل صاحب آپ سمیت سب پر جرمانہ کیوں نہ کیا جائے عدالتی وقت ضائع کیا گیا ملک کو بھی پریشان کیے رکھا جسٹس اتھر بناللہ نے کہا آگے کا راستہ یہی ہے کہ ملک کو آئیں کے مطابق چلایا جائے حکومت اور ٹیل پی کے ساتھ ہونے والا معاہدہ طلب اٹرنی جنرل کو معاہدہ ریکارڈ کا حصہ بنانے کی تھی دائر نیب ترامیم کا خاتمہ پرانے کیس پر کھلنے لگے احتساب عدالت نے آصف زرداری کو طلب کر لیا جالی اکاؤنٹس اور توشہ خانہ کیس میں یوسف رضا گلانی کی بھی طلبی دونوں کو چوبیس اکتوبر کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایے داکھوں اور ریاست میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے نظام انصاف سے مزاق کا سلسلہ بند ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں زمین کے معاوضے کا کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سرکاری افسران پر برہم ریمارک کیے سرکاری ملازمین کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے ہمیں اور آپ کو عوام کی جیبوں سے تنخواہیں ملتی ہیں عدالتوں کے ساتھ شفاف رویہ ہونا چاہیے جب حکومت ملکیت تسلیم کرے تو معاوضہ کیوں نہیں دیا گیا دو ماہ میں بشیران بی بی کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم سی ٹی ڈی کو ایک سو پینتیس انتہائی مطلوب دہشتگردوں کی تلاش فیرس جاری کر دی گئی مطلوب دہشتگردوں کے سر کی قیمت مقرر حکام کا کہنا ہے معلومات دینے پر بھی انعام دیا جائے گا لسٹ میں ڈی آئے خان سے تعلق رکھنے والے دہشتگردوں کی اکثریت کوہارٹ، سواد، شانگلہ، مانسیرہ، وزیرستان، باجوڑ کے ملزمان بھی فیرس میں شامل ہیں دہشتگرد پولیس سیکیورٹی فورسز پر حملے اور بھتہ خوری میں مطلوب ہیں کرکٹ ورل کپ قومی ٹیم کا راجیب گاندھی سٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن وام اپ اور فیلڈنگ کی مشقیں پاکستانی ٹیم کل نیوزلینڈ کے خلاف وام اپ میچ کھیلے گی دوسرا وام اپ میچ آسٹریلیا کے خلاف ہوگا ایون کا آغاز 5 اکتوبر سے ہوگا پاکستان کا 6 اکتوبر کو نیدرلینڈ سے جوڑ پڑے گا حیدراباد دکن پہنچنے پر شاہینوں کا والہانہ استقبال کیا گیا شایقین نے پرجوش نارو میں گرین شرٹس کو خوش آمدی کہا ہوتیل میں بھی روایتی انداز میں گرم جوشی سے استقبال کیا گیا پاکستانی ٹیم کا ایکسپر راج گرین شرٹس کے بھارت میں پرجوش انداز میں استقبال پر پاکستانی فینس کی خوشگوار حیرت ایویسٹین انجیکشن سے متاسطہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری دس نئے مریض میو اسپطال میں چوبیس گھنٹے میں سامنے آئے متاسطہ مریضوں کی تعداد اٹھتر ہو گئی اب تک چھے ازلا میں کیس رپورٹ ہو چکے ہیں صوبے میں آشوبے چشن تیزی سے پھیلنے لگا چوبیس گھنٹوں میں تیرہ ہزار سات سو بتیس نئے مریض رپورٹ چھتیس ازلا میں تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو دس مریض سامنے آ چکے ہیں ڈینگی کے بھرتے وار پنجاب میں ایک سو انتالیس نئے مریضوں میں وائرس کی تصدیق لاہور میں چون نئے مریض رپورٹ ہوئے پنڈی میں پینتالیس مزید مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ملتان میں بارہ گجنوالا میں چھے اور فیصل آباد میں تین نئے مریض وائرس کے شکنجے میں آگئے رمہ سال پنجاب میں ڈینگی کے چار ہزار سرپن کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے ہیں سندھ میں ملیریا کے وار برقرار مزید چار ہزار چار سو ارسٹھ مریضوں کا اضافہ حیدر آباد میں ایک ہزار آر سو تے ہتر کیسز رپورٹ لارکانہ ڈیویجن میں ایک ہزار چار سو پینسٹھ میرکو خاص میں پانچ سو ستانمے مریضوں کی تصدیق سکھر میں تین سو بارہ شہید بین ازیر آباد میں ایک سو اکانمے کراچی میں تیس کیسز سامنے آئے رمہ سال صوبے میں کیسز کی تعداد تین لاکھ اچ سٹھ ہزار سے زائد ہو گئے ڈالر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ برقرار انٹر بینک میں ایک روپیا پانچ پیسے سستا دو سو ستاسی روپے ستر پیسے پر ٹریڈنگ جاری گزشتہ روز ڈالر دو سو اٹھاسی روپے بچھتر پیسے پر بند ہوا تھا اوپن واکٹ میں ڈالر کی قدر میں پچاس پیسے کمی دو سو نوے روپے سے کم ہو کر دو سو اٹھاسی روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے شہر شہر گلی گلی قریا قریا آقای دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے جشن کی تیاریاں مساجد گھروں اور امارتوں کو برکی قم قموں سے سجا دیا گیا درود و سلام کی محافل بول لا رہا ہے خصوصی ٹرانسویشن نشیات میں سید مظفر حسین شاہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے معروف ناطفہ صدیق اسمائل اور ریحان قادری ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائیں گے علامہ سید محمد علی شاہ کی جانب سے فکری نشست اور خصوصی دعا ہوگی عشق نبی میں بول آج رات دس بجے صرف بول پر نور مجسم سرور کون ہے ناقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت دنیا بھر میں بھی تیاریاں اروج پر مساجد کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا فضا درود و سلام سے گونج اٹھی کینیا کے شہر مباسہ میں بھی جلوس اور اسکار کی محافل جامنی اور سیڈن میں میلات شرکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے شکار پور میں انسانیت شرما گئی سوال اسپتال میں لڑکی بنی انسان نماد درندوں کا شکار بیمار مارک کے ساتھ اسپتال آنے والی لڑکی کو مبینہ طور پر وارڈ بوائی نے زیادتی کا نشانہ بنایا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ایس اس پی خالد مصطفیٰ کا کہنا ہے متاثر لڑکی کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے اسپتال کے ایم ایس دے تحقیقات کے لیے چار ڈاکٹرز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دیتی دیپالپور میں ہوا کی ویٹی ویابرو تین وحشی درندوں نے لڑکی کو نوچ ڈالا ملزمان نازبہ ویڈیو بھی بناتے رہے پولیس نے ملزم افضال اور رب نواد کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا لڑکی اسپتال منتقل متاثرہ لڑکی ملزم افضال کے گھر پانی بھرنے گئی تھی جہاں ملزمان نے زیادتی کا رشانہ دنایا ہے رانیپور کی گمزن ملازمہ فاطمہ کے سیمپلز میں ٹیمپرنگ کی گئی مقتول بچی کی ریپورٹ کے نمونے دوبارہ لاہور بھیجوائے گئے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں چھے پرسن ان سی آر سی آئیشہ رزا کا انکشاف سینٹر مشاہد حسین نے کہا یہ دوہرہ جرم ہے قاتل کے ساتھ جرم کو چھپانے کی کوشش بھی کی گئی ہر کان کا ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ سوات میں چار روز سے لاپتہ بچی مردہ حالت میں پائی گئی چار سالہ زوہر کو تشدد کر کے قتل کیا گیا ملزم ماسون بچی کو بیوشی کے انجیکشنز لگاتا رہا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا شہداء پاکستان کو سلام وطن کی مٹی نے جب پکارا ہمارے جوانوں نے جان کی پرواہ کیا بغیر لبیک کہا لاسٹ لائک تیمور اسلم شہید وطن پر مر مٹنے کازم رکھنے والا جانباز مجاہد تھے ایل او سی پر دشمن سے لڑتے ہوئے وطن پر قربان ہو گئے ان کی اہلیہ کا خینا ہے جب شہادت کی خبر آئی تو میرے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا والدہ نے کہا ہمیں بیٹے پر فخر کرپشن اور سماغلنگ کے الزام میں گرفتار کسٹمز افسر مومن شاہ کو ہیدر آباد کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ملزم کو ریمان خاتم ہونے پر سیول این جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا ملزم کی پیشی پر میڈیا سے گفتگو دعویٰ کیا گھر پر شاپے میں جو ملا وہ سب اساسے ایف بی آر کے ریکارڈ پر ہیں جائیدادیں دوہزار پانچ سے ہماری ملکیت ہیں ملزم نے کہا عدالت سے انصاف کی توقع ہے کتے کیوں کاٹتے ہیں میر کراچی نے وجہ بتا دی میڈیا سے گفتگو میں مرتضیٰ وہاب نے کہا را چلتے چھڑ چھار سے کتہ حملہ کرتے ہیں یہ ٹرینڈ چینج کرنا ہوگا کتے کے کاٹنے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا اسے حل کا نہ لیں زخم لیمو یا نمک سے صحیح نہیں ہوگا انٹی پامیزی بیکسینیشن کروانا ہوگی کینیڈا میں سکھ رہنماؤ کی زندگی کو خطرات ایف بی آئی نے معروف امریکی سکھوں کو بھارت کی جانب لاحہ خطرات سے آگاہ کر دیا کہا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز دیگر سکھوں کو بھی نشانہ بنا سکتی ہیں رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سکھوں کو بھارت کی جانب سے دھنکیاں مل رہی ہیں سکھوں کا اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر کا باہر بھارتی دیشتگردی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہردیب سنگھ کے قتل کے بعد بڑے پیمانے پر سکھوں کی تحریک خالصتان متحرک کینیڈین وزیر آزم کا بھارت مخالف بیان سکھوں کے مضبوط آباز بن کر اگرہا مظاہرین نے موڈی اور بھارت مخالف نارے لگا اسرائیلی انتہا پسندوں کی ظالمانہ کاروائیاں نہ تھمسکی مزید شہ فلسطینی شہید کر دیے گئے ظالم ہو دے شمالی اسرائیل کے شہر بسمہ تبعون میں فائرنگ کر کے پورا گھرانہ اجار دیا میویا بیوی اور ان کے ٹیم بچوں کی جان لے لی ہائفہ میں فلسطینی شہری کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا امریکہ نے اسرائیل کو ویزا فری ممالک کی فیرس میں شامل کر لیا اب اسرائیلی شہری امریکہ میں بغیر ویزا داخل ہو سکیں گے اسرائیلی وزیر آزم نے صادر بائیڈن کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا اس سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں کے امریکی وزیر خارجہ بولے اسرائیلیوں کے لیے ویزا فری سفر کا اقدام اسرائیل سے سٹریٹیجک شراکتداری کا حصہ ہے چینی ہیکرز نے امریکی محکمہ خارجہ کے ایمیلز اکاؤنٹس ہیک کر لیے دس مختلف اکاؤنٹس سے سات ہزار ایمیلز چوری کر لی گئیں امریکی سینیٹر کا دعویٰ کہا ہیکرز نے محکمہ خارجہ کے تمام ایمیلز پر مشتمل پہرست بھی چرالے سال دوہزار تئیس کا آخری سوپر مون کل ہوگا دلکش نظارے رما سال تیسری بار دیکھا جائے گا اس سے پہلے یکم اگست اور تیس اگست کو سوپر مون کا نظارہ کیا گیا تھا ایک ایمہ میں بار بار نظر آنے والا سوپر مون کو بلو مون کا نام دیا گیا ہے انجہانی گروکار مائیکل جیکسن کا ہیڈ بھی کرونوں کا مون واک ہیڈ دو کروڑ پینتیس لاکھ سے زائر پاکستانی روپوں میں نینام ہو گیا بولی وڑا دکارہ پری نیتی چوپڑا نے شادی کے لیے خود خصوصی گیت ریکارڈ کروایا اوپیا گانے کو شادی کی تقریب چلایا گیا اب مدہوں کے لیے ریلیس کر دیا گیا اور خاتون کا انوخہ کارنامہ زبان سے زنجیر بنانا دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے